کسان ویرو ساتھ شریع کال میرا نام ہے درشن سنگھ میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں فارمنگ لیڈر چینل پہ کسان ویرو آج کا ٹوپک تھوڑا خاص ہے اور میں نے جو بینہ جہر کے بینہ ارورکو کے رسائنوں کے جو اپنی گیہوں تیار کی تھی اس کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے اس میں میں نے کچھ میرے سے مستیکس ہوئی ہیں جو کچھ گلتیاں ہوئی ہیں وہ آپ سے اگلے سیزن میں نہ ہو اور اگلے سیزن میں ہو اور اچھی جیوی گیہوں کیسے کریں اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے تو کسان ویرو ویڈیو کو سروش لے کے حد تک جرور دیکھیں چلو کسان ویرو شروع کرتے ہیں جو بھائی نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی اوشہ دبائیں ویسے تو کسان ویرو یہ کافی گیہوں کافی ٹھک ٹھک ہوئی ہے لیکن میری کوشش رہتی ہے کہ بہتر سے بہتر کرنے کی اور مجھ سے جو سب سے بڑی گلتی ہوئی ہے وہ بہائی میں میری بہائی میں کافی گلتیاں ہیں سب سے بڑی گلتی ہے کہ میں نے اس کو ایسا رہی ویڈی سے نہیں بوا شیری ویڈی سے نہیں بوا سسٹم آف روٹ انٹریفیکیشن سے نہیں بوا مجبوط جڑ پرنالی اس کا مطلب ہوتا ہے مجبوط جڑ پرنالی اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو بہائی ہوتی ہے وہ دانے سے دانے کا ڈسٹینس وہ کافی اچھا رکھا جاتا ہے نہ کی جیسے ہم سانٹا بوائی کر دیتے ہیں جس میں کی بیج کافی ماترہ میں ڈال دیا چالی سے پچاس کلو ایسا اس میں نہیں ہوتا مجھ کو اس کو شری ویڈی سے بہونا چاہیے تھا اس سارا ہی ویڈی سے بہونا چاہیے تھا جس میں یا تو ہم ہاتھ سے بوائی کر سکتے ہیں ایک ہاتھ ایک ایک دانہ یہاں لگا دیا ایک دانہ پانچھین چھوڑ کے وہاں لگایا بلکل صحیح ڈسٹینس پہ ٹھیک ہے جی اور ایک تو یہ ہوتا اس کا فائدہ کیا ہوتا اس کی جیسے گولی ڈنڈا دکھ رہا ہے اس کی ہم آرام سے نیرائی گڑائی کر سکتے ہیں دو بات نیرائی گڑائی کر سکتے ہیں اور جو دوسری مجھ سے بڑی گلتی ہوئی ہے کہ میں نے اس کی 35 سے 40 دن کے اوپر اس کو اوپر سے کاٹنا تھا کاٹنے سے کیا ہوتا جو جیسے کسان ویرو یہ چار سے پانچ ہیں یہ اور اگر ہم اس کو اوپر سے کاٹ دیتے ہیں 35 سے 40 دن میں تو اس کا جو فٹاو ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے لاجواب ہوتا ہے اس کی ٹیلرنگ کا کوئی جواب ہی نہیں ہے جو کی مجھے نہیں پتا تھا اس سے میں یہ میرا پہلا سال تھا ارگینک میں تو اگلے سال سے میں اس کا خاص دیان رکھوں گا اور آپ بھی کسان ویرو اس بات کا بہت دیان رکھیں جو آپ جیوی گیہوں کریں یا آپ کی جہاں پر جماع ہے بہت کم ہو وہاں پر آپ اس بات کا دیان رکھیں کہ اوپر سے اس کو کاٹ دیں جیسے ہم ہرے چارے کو کاٹتے ہیں برسین کو کاٹتے ہیں ایسے کاٹ دیں اس سے آپ کی بہترین کلرنگ ہوگی بہترین پھٹاو ہوگا اور آپ کا کھیت سارا بھر جائے گا اور آپ کو یہ کہیں بھی ایسا نہیں لگے گا کہ آپ ہم نے اس کی بوائی بہت کم بیج سے کی ہے ہمیں بوائی بیج کا بہت دیان رکھنا ہے اگر ہم تھوڑا اس ٹینس پہ لگائیں گے تو ہمارا جو بیج لگے گا وہ لگے گا قریب چھے سے آٹھ کلو کے قریب اور چار سے پانچ کلو بھی لگ سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم اس بات کا خاص دیان رکھیں بیج کم لگے گا اور فٹاو بہتر ہوگا اور یہ میں نے کافی ریسرچ کی ہے اس کے ادھار پر بول رہا ہوں میں بھی اس باتوں کو اگلے سال پریکٹیکل کروں گا تو آپ کو اور ڈیٹیلیں بتاؤں گا باقی میں اس کے بارے بتانا چاہتا ہوں اور اب کسانویرو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو جیویگ گہوں کی ہے میں نے اس میں کیا کیا ڈالا ہے میں نے اس میں کسانویرو ایک تو تین بار سچائی کی یا تین بار پانی لگا ہے تو تینوں باریں میں نے اس میں ویج ڈی کمپوزر ڈالا ہے دوسری بڑی بات ہے کہ میں نے اس میں جو مارا راہ کا گول ہوتا ہے ویج ڈی کمپوزر کا ہے اور جو مارا اپلوں کا پانی بنتا ہے اس کا میں نے اس میں کم سے کم تین سے چار بار سپری کیا ہے تو تب جا کے ہمیں یہ ریزلٹ ملا ہے کسان ویرو اگر ہم اچھی محنت کریں گے تو ہم ہر فصل جیوی کر سکتے ہیں کچھ بھی اسمباب نہیں ہے جو ویکتی سوچ سکتا ہے وہ ویکتی کر سکتا ہے تو مجھے پوری امید ہے کسان ویرو آپ کو میری آج کی ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی تو کسان ویرو لائک جرور کریں مجھے تب ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ہماری جو ویڈیو بنائی ہوئے وہ آپ کو پسند آئی ہے تو لائک جرور کریں جو بھی آپ کا سوال ہے وہ مجھے آپ کمنٹ میں لکھیں اور جو بھی بھائی نیا ہے اس چینل پہ ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور پیاس آئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تو آج کے لئے اتنا ہی بہت جلد اگلی ویڈیو ملتے ہیں جائے کسان جائے ہند